بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ فضا کرے آمین سم آمین آج میں لیکن ہوں سب کا فیورٹ چکن اور آلو کی ریسپی اور یہ میں بنا رہی ہوئے دیگی سٹائل سے اور بعض گروہ میں یہ ٹیمچن ہوتی ہے کہ گریوی میں پیاز تیارے ہوتے ہیں جو سب کو نا پسند ہوتے ہیں تو آج میں نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیئے آپ اس طرح سے اگر ریڈی کرتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی پیاز جو ہیں وہ ثابت سامنے نظر نہیں آئے گا بہت سمود سی اس کی گریوی بنے گی اور بہت یمی یہ بنے گا آلو گوشت تو آپ نے ویڈیو کو سکرپ نہیں کرنا لازت تک دیکھنا ہے بہت زبردست بہت یمی سی یہ ریسپی ہونے والی ہے سب کا فیورٹ ہوتا ہے آلو گوشت اور ہر گھر میں تقریباً بنایا جاتا ہے اور سب ہی شوق سے کھاتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کا جو پیاز والا مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے گا تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آئل تقریباً ہاف کپ کے قریب اس میں میں نے کری پتر دال دیا تھا اور ایک ادر دارچینی کا پیس پی رال دیا تھا اور اس کے اندر پھر میں نے دال دیا ہے دو سے تین ادر سبز دیلائچیاں اور اس میں پھر میں نے دو ادر لانگ رال دیئے تھے زیرہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے قریب اب اس کو ہم فرائی کر لیں گے اور بہت زیادہ ہم نے اس کو کوک نہیں کرنا اب سادہ منٹ کے لئے ہم اس کو کوک کریں گے اب جو تھوڑی سکر کرانے کی آواز آنے لگ جائے تو پھر اس میں ہم چکن اٹ کر دیں گے یہاں پہ چکن تقریباً آٹھ سو کرام کے قریب ہے میرے میرے پاس اور یہ مکس چکن ہے اس میں زیادہ تار جو ہے وہ ہڈی والی بوٹی ہے تو آپ بھی آلو کو شیف بنائیں تو کوشش کریں کہ ہڈی والا گوشت ہو اس سے تیسٹ جو ہے وہ زیادہ مزے دار بنتا ہے اس کو ہم فرائی کر لیں گے اور اس کا کلر جو ہے یہ چینج ہونے لگ چاہے گا جب ہم اس کو فرائی کریں گے دو سے تین مرد تک ہم چکن کو اچھے سے فرائی کریں گے داکہ اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ چکن جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو ون ٹیبل سپون میں نے پیسٹ ادرک کر لیا ہے وان ٹیبل سپون ہی لیسن کا پیسٹ لیا ہے اس کو بھی تقریبا ایک سے ریڈ منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹیماتر اور پیاس فرائی کی پیوری یہاں پہ میں نے پیاس ایک ادرک لیا تھا اس کو فرائی کر لیا تھا اور ایک ادرک وانٹر لے لیا تھا اور اس کو اچھے سے میں نے بلینڈ کر لیا ہے تو یہ جو بلینڈ کیا ہوا مکسٹر ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں پیاس کو آپ نے براؤن کر کے پھر بلینڈ کرنا ہے تو اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار بنتا ہے بلکل دیگی سٹائل میں مکس کر لیتے ہیں اس کو اور بھون لیں گے ڈال کے اس کو اب اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرتے ہیں جس میں میں نے لال میریس لے لیا ہے وان ٹیبل سپون نمک لے لیا ہے وان ٹی سپون اور پیسہ ودھنیا لے لیا ہے وان ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے حلدی پاورڈر لے لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈن کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو ڈال کے ہم اچھے سے بھون لیں گے پچکن جو ہے اس کی بھونائی اچھے سے ہو چکی ہے تو اب اس میں ہم آلو ریٹ کر دیں گے آلو ڈالنے کے بعد بھی آپ اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ آلو جو ہیں وہ بھی اچھے سے بھوننے جائیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے آئل بھی اس کا سپرٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے اچھے سے اس کی بھونائی ہو رہی ہے اس کی گریوی دیکھیں مسالہ اس کا دیکھیں کتنا سبردست اب اس میں میں نے ہاف کپ کے قریب دہی ایڈ کر دیا ہے اب دہی ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے یقین مانے یہ اتنا سبردست اتنا مزیدار بلکل دے گی سٹائل میں بنتا ہے کہ آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کارنڈلی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکراب کر لیں اور میرے چینل کا ویسٹ کریں آپ کو میرے چینل پر بہت سبردست بہت مزیدار سی نیو ریسپیس ملیں گی تو یہاں پہ چکن بھننے کے بعد میں نے اس میں تقریبا 1.5 کلاس کے قریب پانی اٹ کر دیا تھا اور پانی اٹ کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے تاکہ پانی بھی اچھے سے پک سے اور ہماری گریوی جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے بس اس کو ہم کور کر کے رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جی گریوی جو ہے یہ کافیہ تک تک ہو چکی ہے اب اس میں ہم گرم سالہ پاورڈر اٹ کرتے ہیں اور سبز دھنیا اس میں اٹ کریں گے اور اب اس کو ہم تھوڑا کور کر کے رکھ دیں گے اور اس کے لیے یہ ہے کہ کور جب ہم کریں گے تو اس کا جو ڈھکن ہوگا اس کو تھوڑا سا ہم ہٹا کے رکھیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آئل اس کا اوپر آ جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے سبز میرش پیش میں اٹ کر دی ہے تو بس اس کو ہم کور کرتے ہیں لو فلیم پہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا چکن آلوپ کتنا زبردست ریڈی ہو گیا ہے اس کی لک دیکھیں آئل اس کا سپرٹ ہو گیا ہے اور یہ اتنا یمی اتنا مزیدار بنا ہے کہ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کی گریوی بہت زبردست بنی ہے اس میں کہیں بھی پیاز نظر نہیں آرہا اور اس کا لک بہت زبردست ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے فیڈویک دینا کہ آپ کو میری یہ بنائی ہوئی ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو بہت زبردست جمی سی ریسپی کے ساتھ بہت جل دوبارہ ملتی ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی